ڈیجیٹل دور میں معاشرہ روایتی جرائم کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹرائمز کی بھی عزت میں ہیں ان جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا قانون سازی ہوئی جرائم کی سزائیں کیا مقرر کی گئیں اور ان قوانین پر موثر عمل درامت ہو بھی رہا ہے یا نہیں اگر نہیں تو رکاوٹ کیا ہے ان سب سوالات کے جوابات جانتے ہیں اسلام آباد سے زہیر علی کے رپورٹ فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے رہیں خبردار، ہوشیہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے من مانی اور کھلواڑ بہت مہنگا پڑے گا دھوکہ دی، مالیاتی فراد، حراسانی، پاسفرڈ یا ڈیٹا چوری کرنے اور چھیڑ چھار سے چائل پورنوگرافی، نفرت انگیز تکاریر، کسی کی تصویر، آڈیو یا ویڈیو غیر کانونی طور پر استعمال کرنا یا وائرل کرنا ہو یا پھر ہیکنگ، دہشتگردی کی حمایت، شخصیات کی کدارکشی اور مسئلہ فائد سمیت اداروں کی ساکھ پر وارد دیگر ڈیجیٹل کرائمز تمام جرائم کی نویت اور سخت سزاؤں کا واضح تائین پروونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں موجود ڈیجیٹل جرائم پر سات سال تک قید کی سزا اور پانچ کروڑ روپے تک جرمانہ مقرر ہے قوانین پر موصل عمل درامت کے لیے ماہرین وسائل کی کمی کو بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں جس طرح ایک عام زندگی میں ہم مثال لیتے ہیں ریڈ لائٹ کراس کرنا ایک جرم ہے اس طرح پیکا میں لکھاوا ہے کہ جی یہ کام انٹرنیٹ پر کرنا جرم ہے اس کے لیے اداریں موجود ہیں سسٹم موجود ہے اپنا کو وہ کام کریں نار تھری سیز کا آپ سیبر ونگ کہتے ہیں اس کو گروہ کرنا چاہیتے ہیں اس طرح گروہ نہیں ہوا وہ ان کو لیپس چاہیئے ان کو پروسیکوشن کے لوگ چاہیئے ان کو قوانین کو عدد تک بچانے کے لیے ٹی میں جائیں ہیں وہ نہیں ہیں ایف آئی اے سائبر کرائمز ونگ کے حکام کا شکوہ ہے کہ غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بروقت معلومات کی فرامی کے لیے بہامی قانونی تعاون کا کوئی معایدہ ہی ابھی تک موجود نہیں تو پھر بات آگے بڑے بھی کیسے کیاو ایمین راہیل قریشی کے ساتھ زہیر علی خان سماح اسلام آباد